اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کا نام ہے گنیاتت طالبین اور اس کتاب میں میں فیش نمبر 661 میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوت اور ولایت کا فرق نبوت اور ولادت میں فرق یہ ہے کہ نبوت اللہ کی طرف سے ایک کلام ہے اور زبرین علیہ السلام کی معرفت اللہ کی طرف سے ایک وحی ہے حضرت زبرین وحی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس پر قبولیت کی موہر لگ جاتی ہے اس کی تصدیق لازم ہے اور اس کا منکر کافر ہے اس لیے کہ نبوت کا منکر حقیقت میں کلامِ الٰہی کا منکر ہے ولایت یہ ہے کہ اللہ اپنے دوست کو اپنی بات بطورِ الہام پہنچا دیتا ہے یہ الہام اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے سچے زبان پرزاری ہوتا ہے اس الہام میں ایک ٹھہراو اور سکون ہوتا ہے مذہب کا دل اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس سے سکون حاصل کرتا ہے مختصرا یہ کی کلام وہی خداوندی انبیاء کے لئے مخصوص ہے اور الہام اولیاء اللہ کے لئے ہے اول کا رد کرنے اور نہ ماننے والا کافر ہے اس لیے کہ وہ حقیقت میں کلامِ الٰہی کو رد کرنے والا ہے اور دوسرے کا منکر کافر نہیں بلکہ ناقام ہے اس کا انکار و بال کا باعث بن جاتا ہے الہام حقیقت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو مشیعتِ خداوندی کے علمِ الٰہی سے کسی کے دل میں ایک راس کی طرف پیدا ہو اللہ جس بندہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت اس چیز کو واقعیت کے ساتھ بندہ کے دل تک موجا دیتی ہے اور محبت کا دل سکون کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے